بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبی العامین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اپنے عظیم کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی تفیق عطا فرمائیں آج میری گفتگو کا موضوع سورہ فاتحہ کی آیام بارکہ نمبر چھے ہے عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرات اللہزین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدولین سیرات راستہ پاتھ اللہزین ان لوگوں کا جن پر انعمتہ تو نے انعام فرمایا علیہم ان پر غیرین المغدوب وہ لوگ جن پر تیرا غزب ہوا ان کا راستہ نہیں با اور لانا الدولین گمراہ لوگوں کا تو یعنی اس آیام بارکہ میں بندہ اللہ رب العزت کی بارگ اکدس میں ارز کرتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں وہ راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تُو نے انعام فرمایا سیرات اللہزین انعمتہ علیہم اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ہوا غیر المغدوب اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا اور نہ اس راستہ پر ہمیں چلانا جو گمراہ ہوگے ولد دولین کہ اس آیام بارکہ جو پہلا حصہ ہے سیرات اللہزین انعمتہ علیہم کہ اے رب کریم ہمیں وہ راستہ دکھا اس راستے پر چلا جن پر تُو نے انعام فرمایا سورہ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا سکسٹی نائن نمبر آیام بارکہ سورہ النساء اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے انعام یفتہ بندے یہ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یفتہ بندے یعنی اہل جنت چار قسموں پر ہیں سب سے پہلے انبیاء و رسل پھر صدقین پھر شہدائی اور پھر صالحین یعنی سورہ فاتحہ میں اور اس آیام مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی اور تعلیم فرمائی کہ مجھ سے میرے انعام یفتہ بندوں کا راستہ مانگو اور وہ یہ ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے گویا آگے چار قسم کے کیمپ لگا دیئے ہمیں خبر دے دی میں کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا کہ ان چار قسم کے لوگوں میں سے میرے نام یفتہ بندوں میں شامل ہو جانا ایک انبیاء و رسل نمبر ٹو صدقین نمبر تھری شہدہ اور نمبر فور صالحین اب آقا علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا اب کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا تو ایک محبت کا دروازہ کھول دیا گیا اس آیام بارکہ کے تحت انعام اللہ علیہم سورہ نساء کی جو آیام بارکہ سعی بخاری شریح میں عطبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سبب بنے بارگہ رسالت میں آئے اور آپ کے مجلس اقدس میں بیٹھے اور پھر رونا شروع کر دیا زور علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا اس بات پر ہے ابھی یہ کرم جو آج نصیب ہے کہ ہم جب آپ کی مجلس سے جاتے ہیں آپ کی صوبت سے دور ہوتے ہیں تو آپ کی یاد میں ترپاتی ہیں ہم دکھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا فراک برداشت نہیں ہوتا تو دوڑے آتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں آپ کی زیارت ہوتی ہے اور سارے دکھ اور گم جاتے رہتی ہیں پریشانیے جاتی رہتی ہیں لیکن یہ کرم تو یہاں نصیب ہے اللہ کا عمر ہے اس کا نظام ہے کہ آپ نے بھی جانے ہے دنیا سے ہم نے بھی جانے ہے لیکن آپ اپنی شان کے لائق کن درجوں پر ہوں گے کن بلندیوں پر ہوں گی کن رفتوں پر وہاں پر معمور ہوں گے اور ہم آخرت میں پتہ نہیں کہاں پر ہوں گے جو کرم آج ملاقات کا میں نصیب ہے یہ پتہ نہیں مرنے کے بعد نصیب ہو کے نہ ہو آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام کس پیغام کو اور دکھ کو سنا تو آپ نے جواب نہیں عطا فرمایا توقف فرمایا توقف فرمانے کی دیر ہے کہ وحی کے نزول کی قیفیت تاری ہوئی اور جہاں فاقہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنائی اور یہ آیام بارکہ آپ نے تلاوت فرمائی اولائکا معلزین انعماللہ علیہم من النبیین یعنی یہ پیغام دے دیا اور اپنے الفاظ میں جو پیغام دیا تو مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے اور یہ قیامت تک کے لیے آقا علیہ السلام نے خوشخبری سنا دی اور اس آیام بارکہ کہ نزول کے تحر اللہ رب العزت کا وعدہ اتر آیا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس خوش نصیب کو اس محبت کی بنیاد پر سنگت اتا فرمائے گا تو گویا مارے لئے پیغام یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے زور علیہ السلام کی محبت اور آپ کی عقیدت الفت اور انس سے اپنے سینوں اور دلوں کو معمور کرنا بارکے رکھنا اور اس نعمت کے ساتھ یعنی زور علیہ السلام کی محبت اور آپ کا عشق و مسگی اور دیوانگی اس نعمت کے ساتھ قبروں میں اترنا ہمارا کام ہے اللہ رب العزت کی توفیق اور کرم سے اور آگے اللہ رب العزت کا وعد آئے کہ تمہیں میں مرنے کے بعد اس محبت کی بنیاد پر اپنی حبیب کی سنگت اور صحبت اتا فرماؤں گا تو گویا جو پہلا درجہ تھا انبیاء اور رسل کا تو بطور نبی اور رسول تو نہیں اس مقام پر پہنچ سکتے لیکن زور علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں زور علیہ السلام کی سنگت اور صحبت اتا فرمائے گا ہم بطور نبی تو نہیں اللہ علیہ السلام کے امتی اور غلام ہونے کے ناتے محبت کی بنیاد پر آقا علیہ السلام کے پاس ہوں گے جہاں آقا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آپ کے غلام بھی ہوں گے اور پھر اگلا درجہ ہے صداقت کا سچے بنو سچائی کا ساتھ دو اوڑنا بچھونا سچائی بناؤ اور پھر جب جنادہ اٹھے تو ہر ایک کہے کہ یہ سچائی کا پیکر دنیا سے جا رہا یہ گواہیاں قائم ہو جائیں گی اللہ رب العزت زمرائے صدقین میں شامل فرما دے گا اور شہادت یہ ہے کہ جان اللہ اس کے رسول کے راستے پر حق پر دی جائے اور پھر چوتھا درجہ ہے انعامیفتہ بندوں کا صالحین نیک بنو صالح بنو اچھے کام کرو اور دنیا میں آپ کی تعریف نیکی کی حوالے سے ہو آقا علیہ السلام کی بارک اقدس میں سوال ہو کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن ایک نیکوکار کون ہے کیسے پتا چلے تو حضور علیہ السلام جاؤ جا کے اپنے مسائے سے پوچھو کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے تم محسن ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کی بارک اقدس میں بھی تم محسن اور نیکوکار ہی ہو یعنی اپنے محول میں معاشرے میں اپنے آپ کو نیکی کا ایسا پیکر بناو ہر ایک کہے بڑا ہی نیک ہے بڑا ہی صالح ہے اور یہ گواہی اللہ رب العزت کی بارک اقدس میں قبول ہوگی اور بقیہ پھر اگلا جو نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب وہ ذور علیہ السلام اس سے مراد جیوش ہیں یہودی ہیں جنہوں نے برے عمال کیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ان کو بندر بنا دیا گیا ان کو سور بنا دیا گیا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں ان کو زمین میں دنسا دیا گیا یہ مغزوب لوگ ہیں اور ولد دول ان سے مراد آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد نسارا کہ جو گمراہی کا شکار ہوئے حضرت علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا اور اس کے علاوہ یہ دونوں قوموں کا جو کلچر ہے فاشی یعنی بہیائی سود اور بد کرداری اور یہ سارے جتنے عامال ہیں ان سے اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کا حکم ہے تو یعنی نامیفتہ بندوں کا راستہ اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر مولا تیرا غزب ہوا جو گمراہ تیری بارگاہ میں ٹھہرے یعنی وہ راستہ جو سیدھا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو تیرے اور تیرے حبیب کی بارگ اکتس میں جاتا ہے وہ ہمیں عطا کیا جائے اللہ رب العزت ہمیں حق باسم انس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے